اگر سامنے مسلمانوں کی لاشیں بھی ہیں اس پر بیٹھ کر بھی ہمارا نوجوان کرکٹ دیکھے گا یہ میرا ماننا ہے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کر بھی عورتوں کی ایک جنون ہے دیوانگی ہے نوجوان کے اندر ایک دیوانگی ہے جنون ہے اس حد تک جنون ہے کچھ بھی ہو جائے اپنے معمولات زندگی میں فرق نہیں آنے دے گا میں جو ہوں وہ ہوں میں بدلوں گا نہیں میں اپنے آپ کو کبھی نہیں بدلوں گا چیخ مارے گا میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں اثر کی نماز کے بعد کا وقت ہے دنیا کے ایک بڑے عالم سلیمان روحیلی صاحب شاید شیخ کو پڑھائے ہوں گے ان کا درس چل رہا ہے موقع ہے بقرائیت کا اس وقت بھی غزہ پر یہ بم برسا رہا ہے ایک نوجوان مدینے میں کھڑا ہوا اس نے پوچھا کھول رہا ہے خون انہیں ارید ان اذهبہ الہ غزہ وَاُقَتِلَ مَعَ الْيَهُودِ میں چاہتا ہوں غزہ جاؤں یہودیوں سے لڑوں شیخ نے کہا حالہ عریصہ لکھائے بھئی زرہ سبر سے بات کرو تیرے جانے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا مزید ایک آدمی اکشرا ہو گیا تو ڈاکٹر ہے اگر تو ڈاکٹر ہے تو وہاں جا مریض ہیں ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے سر کٹے ہوئے تو ان کی خدمت کر سکتا ہے اگر نہیں ہے تو تیرے جیسے نوجوان سینکڑوں ہیں وہاں تیرے جانے سے وہاں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے مجھ سے آج بات نماز جمعہ ایک نوجوان نے پوچھا اس موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے شیخ جیہاں گردن کٹھانے رڈی ہے نوجوان صبح کی نماز پڑھنے رڈی نہیں ہے صحیح کیا بھئی ارے صحیح غلط آج پڑے کیا فجر آج فجر پڑے کیا گردن یہ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں ارے بھائی تو نماز پڑھا کیا اللہ عز و جل تیرے سے جو سوال کرے گا نا تیاری اس کی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں حضرت علی موجود ہیں ابو بکر موجود ہیں سمیہ رضی اللہ عنہ کو نبی کے رہتے ہوئے ایک پیر کو ایک اونٹ سے دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے بان کر ایک کو مشرق میں ایک کو مغرب میں بھگایا گیا اور جب اچھی طریقے سے پیر چیر دیے گئے ہاتھ میں نیزہ لے کر ابو جہل نے مارنے سے پہلے پوچھا بولو اللہ دو ہیں اس عورت نے کہا مر جاؤں گی مگر یہ نہیں کہوں گی احد احد ایک ہے اللہ تعالی قل ہو اللہ یہی جملہ کہا بیش میں مارا دو تکڑوں میں بڑھ گئی میرا سوال اب سے ہے نبی نے کیا کیا صحابہ نے کیا وہ ظلم کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا وہی کرو جو نبی نے کیا وہی کرو جو صحابہ نے کیا 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 نبی نے نبی نے کیا کیا چلو جی علی چلو جی ابو بکر ابو جہل کے رات میں گھر میں اللہ بولتے ہیں تکڑے تکڑے کر کے آ جاتے ہیں یہ کیا نبی نے صبرن یا علی یاسر کیا ہے جملہ صبرن یا علی یاسر اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو صبر کرو صبر میں اتنی طاقت ہے اللہ کی قسم انشاءاللہ النصر مع صبر صبر کے ساتھ اللہ نے نصر کو جوڑ دیا ہے نصر کسے کہتے ہیں مالو کامیابی کو کامیابی 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 ک